السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے اذان اور اقامت کے بارے میں اذان کا لوگی معنی ہے خبردار کرنا اطلاع دینا اور اعلان کرنے کا ہے جبکہ شریعت کی اسطلاح میں اذان سے مراد وہ مقصوص کلمات ہے جو مسلمانوں کو پانچ فرض نمازوں میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے باعواز بلند کہی جاتے ہیں اس لفظ کو آزان لکھنا آزان لکھنا غلط ہے کیونکہ عربی میں آزان اذن کی جمع ہے جس کا معنی ہے کان اور آزان یہ آزان ہے اور آزان اذن کی جمع اذن یعنی کان کی جمع ہے آزان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اِتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَاقِلُونَ یعنی جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مزاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکل نہیں رکھتے ہیں سورة المائدہ سورة نمبر 5 آیت نمبر 58 احادیث مبارکہ میں اذان کہنے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے قیامت والے دن معزنین یعنی اذان دینے والے حضرات بہت بلند مرتبت ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ اذان کیسے کہی جائے گی سب سے پہلے اذان باوضو ہو کر کہنا افضل اور پسندیدہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر حالت تحارت کے علاوہ کسی حالت میں کروں دوسری اس کے بعد دوسری چیز اذان کھڑے ہو کر کہی جائے گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے بلال کھڑے ہو جائے اور اذان کریں کہیے اس کے بعد تیسری چیز اذان کے لئے کیبلہ رخ ہونا چاہیے مجمع بن مجمع بن یحییٰ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جبکہ وہ معزن کے سامنے تھے اور معزن نے کیبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہا چوتھی چیز معزن اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان کہے کیونکہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا وحیع الالسلہ حیع الالفلا پر اپنے چہرے ادھر ادھر فیر دے تھے جبکہ ان کی انگلیاں کانوں میں تھی پانچویں چیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذان میں معزن حیع الالسلہ پر دائیں اور حیع الالفلا پر بائیں طرف موڑنا پسندیدہ ہے اس کے بعد سوال ہے کہ اذان کے الفاظ کون سے ہیں اذان میں کم از کم پندرہ جملے ہیں اس کے الفاظ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چار دفعہ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں اس کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کے بعد حیع الالصلاح یعنی نماز کی طرف آئیے دو دفعہ اس کے بعد حیع الالفلاح یعنی کامیابی کی طرف آئیے دو دفعہ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یعنی دو دفعہ اللہ اکبر اس کے بعد لا الہ الا اللہ ایک دفعہ آخر پر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ما بوجھے برحق نہیں ہے البتہ فجر کی اعزان میں حی علی الصلاة اور حی علی الفلاہ کے بعد حی علی الفلاہ کے بعد الصلاة و خیر من النوم دو دفعہ پڑھنا ہے یہ الفاظ دو دفعہ پڑھنا ہے یعنی جس کا مطلب ہے نماز نین سے کہی بہتر ہے ابو محضورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجئے ابو محضورہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری پیشانی کو چھوا اور فرمایا آپ یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کیجئے گا اور پھر یہ کہیے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ان الفاظ میں اپنی آواز کو کم رکھئے گا اور پھر اپنی آواز شہادتائیں پر بلند کیجئے گا اشہدو ان اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ ازان جب دہری کہنی ہو تو شہادتائیں کے الفاظ کو دہر آیا جاتا ہے یا ایک رائے کے مطابق یہ ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کو سکھلانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا تھا اس کے بعد حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اور اگر صبح کی نماز کے لئے ازان کہنی ہو تو یہ الفاظ پڑھ دے گا الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کے بعد سوال ہے اکامت کے الفاظ کیا ہے اکامت کو ہمارے یہاں تکبیر کہا جاتا ہے یہاں یہ بات واضح رہے کہ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے ہوئے کہے جانے والے اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز جب شروع کرتے ہیں تو پہلا جو اللہ اکبر جسے ہم نماز شروع کرتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور اکامت کہتے ہیں جسے ہم عام طور پر یہاں تکبیر کہتے ہیں اکامت کو تکبیر کہنے کی وجہ سے اسے سمجھنا الجن امیز ہو گیا ہے اکامت کے الفاظ یہ ہے قد قامت الصلاة کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم ہونے کے لئے تیار ہو چکی ہے اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بعض احادیث کے مطابق اکامت کے کلمات ایک ایک بار کہنے چاہے اور بعض کے مطابق دو دو بار اس کے بعد ازان کا جواب کیسے دیا جائے ازان کا جواب دینا ضروری ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً جواب دینے کو فرمایا اور اس کا جواب اس کے الفاظ ہی ہے البتہ جب معزن حی علی الصلاح حی علی الفلا کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہے جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ تو حقیقی اکتیار اور نہ قوت ہے کیونکہ ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ لوگ ازان سنیں تو اسی طرح کہتے جائیے جس طرح معزن کہہ رہے ہو اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب معزن حی علی الصلاح اور حی علی الفلا کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے البتہ ایک راہ اس کے برقز بھی ہے کہ ازان کا جواب دینا اچھا کام تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے ان حضرات کے اپنے دلائل ہیں ان کا انشاءاللہ آگے کی کلاسوں میں تفصیل سے پھر ان دلائل کو دیکھ لیں گے یہاں ابھی یہ ابتدائی فکر کی کلاس ہے تو ابھی ابتدائی چیزیں ہی بیان کریں گے اس کے بعد سوال ہے کہ ازان کے بعد کیا پڑھا جائے ازان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور یہ پڑنا بھی ازان سننے والے پر لازم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ جب آپ لوگ معزن کی ازان سنیں تو وہی کہے جو وہ کہہ رہے ہو اور اس کے بعد مجھ پر درود بیجی جس نے مجھ پر درود بیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں گے پھر میرے لئے اللہ سے مقام وسیلہ کا سوال کیجئے کیونکہ جس نے میرے لئے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لئے میری شفاعت جائز ہو جائے گی درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھی جائے جس میں یہی جس میں یہ دعا ہے یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدنی الوسیلہ والفزیلہ وابعث مقاما محمودہ اللذی وعدتہو انکا لا تخلف المعاد یہاں پر یہاں پر ہم آتی محمد پھر الوسیلہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ یہاں پر رک جائیں گے تو پھر الوسیلہ الوسیلہ اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ اس دعائی کامل اور کامل ہونے والی نماز کے مالک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسیلہ کو وسیلہ عطا فرماتی جائے اور انہیں مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ نے وعدہ فرما رکھا ہے بلا شبہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے کچھ علماء کے نزدیک آخر یہ جو انکلا تخلف المعاد جو ٹکڑا ہے کچھ علماء کے نزدیک یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں اس کے بعد یہ کہ اذان کیوں کہی جاتی ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان بول جاتا ہے یا اس کا خیال بٹک جاتا ہے اس لئے اس کی یاد دیانی کی خاطر اذان کہی جاتی ہے جبکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اوقات نماز کا علم نہیں ہوتا تو اذان سے ان کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے گویا اذان انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہے اس کے علاوہ اذان اسلام کے شعائر میں سے کسی معاشرے کے اسلامی ہونے کا علم اس فضا میں گونجنے والی اذانوں سے ہوتا ہے یہ تھی آج کی کلاس انشاءاللہ اگلی کلاس میں نماز کا طریقہ بیان کریں گے تب تکلی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ